بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اقامہ کے مطلق آپ نے تھنگ نیل میں پڑھ لیا ہوگا اقامہ کے مطلق میں دو باتیں شیئر کروں گا الحمدللہ ہوتا بھی ایسے جو پرانے سعودیہ میں پرانے کے نیو بھائی بھی سعودیہ میں جا چکے ہیں ان کو بھی اس کے مطلق خوبی علم ہے ہاں کچھ بھائی کمپنیز مسحسہ میں یا کفیلوں کے اندر کام کرتے ہیں ہومڈرہ یا ان کے گھر کے اندر وغیرہ کام کرتے ہیں وہ ان چیزوں سے ناواقف ہوتے ہیں اور کچھ مجھے کمنٹ کر کے اس کے مطلق پوچھتے ہوئی ہیں کہ بھائی کیا ہوگا دیکھیں میں اس ویڈیو میں اس چیز کے اوپر روشنی ڈال دوں گا الحمدللہ میں نے اپنی آنکھوں سے خود بھی بورنے آپ یہ لائی تجربے کیے ہوئے ہیں اور اس چیز کو بھی چھوڑ دیں چلو جو اس وقت کی طالت ان صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے بات کریں گے صورتحال یہ ہے جی کہ زیادہ تر کمپنیز مسسسا اور اس کے علاوہ اگر بات کریں ہم کفیلوں کے انڈر جو کام کر رہے ہیں کامیں نہیں بناتے ہیں وہ اگر ہم ان کے طور پر لے جاتے ہیں میں نے حال ہی میں کچھ دن پہلے ایک ویڈیو شیئر کی جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستانی نے بھائی کپڑے اتار دی ہے وہ کیمپ میں وہ بھائی نے وہاں سے مجھے ویڈیو شیئر کی وہاں اس بندے کے جو جاننے والے تھے انہوں نے بعد میں مجھ سے رابطہ بھی کیا اس کے مطلق مجھے کچھ اپ ڈیٹ بھی دی مزید لیکن میں نے بولا یار ابھی برحال جو اس کے بھائی کے مطلق میں کر سکتا تھا سوشل میڈیا کو پر بیٹھ کر اس کی آواز بن سکتا تھا وہ میں بنا آگے اللہ تعالیٰ کی ذات کرم کرنے والی ہے باقی آپ کی محنت ہوتی ہے جی مثال کے طور پر جیسا کہ میں ابھی آپ کو اکام ایکسپیر ہے یہ چیزیں بتا سکتا ہوں میں کہا یار کوئی بھی آپ بندہ لے لیں وہ آپ کو اس کے مطلق گائیڈ کر سکتا ہے باقی کرنا تو ہم نے خود سے نا جیسا کہ میرے دو دوست تھے میرے کافی تھے لیکن میں دو کی بات بتانے والا ہوں حال ہی میں جو بنی مالک میں ان دونوں نے کمپنیز کے اوپر کیس ٹھوک دیا ٹھیک ہے جی کمپنی پہنے دے کمپنیز کے اوپر کیس کر دیا ایک ایک سال باہر بھائی کام کیا اور اکام ایک سپیر اتباد میں کمپنی سے وہ کفیر کے ساتھ اتفاق ہو گیا ان کا جو بھی ان کی رقم تھی کفیر نے ان کو دی ان لوگوں نے سفارہ سے اپنے پیپر جمع کروا سفارہ سے خروج لگایا اور گھار آ گیا اب سفارہ سے خروج کیسے یہ بھی آپ کو بتا دوں میں سفارہ سے بھی خروج ایسا جس خروج کے سبب آپ یعنی کہ دوبارہ نیو ویزا کا طور پر سعودیہ میں جا سکیں وہ خروج اچھا وہ اگر آپ کے ایک کام ایک سپیر ہے ایک ہے دو ہے پانچ جتنے بھی ہیں آپ کی کمپنی مستسر ریڈ کفیر ریڈ ہے تو سفارہ میں جا کر پیپر جمع کروا دیں شہروں کے حساب سے فائلیں چلتی ہیں کس بڑے شہر کا کفیل ہے آپ کا تو آپ کو دو چار ماہ پانچ ماہ بھی لگ سکتے ہیں چھوٹے شہر کا ہے تو میں نے ویسے مکہ کے بندوں کا جدہ سفارہ سے ایک ماہ میں بھی کام ہوتے دیکھا ہے میں نے تو ایسے مناظر بھی دیکھے ہیں برحال میں نے چھے چھے ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ ماہ بھی دیکھے ہیں بندوں کے کہ ان کا خروج نہیں لگا ہے تو برحال یہ بھائی شہروں کے حساب سے اور ورکنگ کے متعلق یہ کام ورکنگ سے مراد یہ ہے کہ سفارہ کی فائل سفارہ کے بندے ہیں وہ تو آپ کی فائلیں وغیرہ آگے ٹرانسفر کرتے ہیں لیکن مکتوے عمل وغیرہ میں جو بھی تخیر ہو یا چھوٹی وغیرہ ماملہ ہو یا کام سلو ہو جائے وہ ایک الگ سے ماملہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ دوسری بات یہ آپ کے ایک کام ہے ایک سفارہ ہے شورتہ شورتہ آپ کو پکڑے گا چھوڑ دے گا ایک سے دو گھنٹے میں چھوڑ دے گا ٹھیک ہے ہاں آپ کے اوپر حروب ہے پھر نہیں چھوڑے گا آپ کے اوپر گرامے ہیں تو وہ پھر بھی آپ کو چھوڑ دے گا آپ کو بولے گا کہ آپ جا کر اپنی گرامے پے کریں اچھا کچھ ہوتا کچھ کچھ کیسز میں ایسا ہے جن کے تین پلس میں ایک کامے ہو جائیں ان کو ڈی پورٹ کیا جا سکتا ہے وہ بھی بھائی چانس ایسے کیس سامنے آتے ورنہ نہیں ہوتا ہے دوسری بات کمپنیز اب ایک کام ایکسپائر ہیں تو کیا کریں بکایا جاتمی دیری ہیں آپ کے ایک کام ایکسپائر ہیں کمپنی بگایا جاتمی دیری یا آپ نیکلک فالہ چاہتے ہیں یا خروج چاہتے ہیں تو بھائی مکتبے عمل چلے جائیں وزارت موادل بشریہ ان کے اوپر جا کر سیدھا کیس ٹھوک دیں کہ بھائی یہ کمپنی یہ مستصہ یہ میرا کفیل مجھے نہ سیلری دے رہا ہے نہ ایک کامے دے رہا ہے نہ میری کوئی بات سن رہا ہے میں اس کے اوپر کیس ٹھوک رہا ہوں یہ جو مطالبات ہیں میرے وہ آپ کا کیس چلے گا اپنے بات یہ ذہن میں رہ کر کیس کیجئے گا کہ دو چار ماہ چھ ماہ ایک سال پلس میں بھی ٹائم لگ سکتا ہے یہ بات اپنے ذہن میں رہ کر بات کیجئے گا ابھی آپ یہ سوچ رکھیں کہ یار میری پیچھے فیملی یہ بیوی بچے ہیں تو بھائی اس اراؤنڈ میں اپنی بیوی کو عمرے پر بلالیں تین ماہ کا عمرے کا ویزا ان کا نکلوالیں ان کو عمرے پر بلالیں ان کے ساتھ گھومیں مدینہ میں مکہ میں کوئی مسئلہ نہیں پیپر جو آپ کے پاس ہیں یہ جو آپ نے کیس کیا ہوا وہ آپ نے پاس رکھیں کہیں آپ کو شورتہ رکھ لیں تو اس کو وہ پیپر دکھا دیں اس کو بولیں یہ میرا کیس مکتب میں میں نے چل رہا کفیل کے اوپر میں نے کیس کیا ہوا ہے اس کے علاوہ بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھائی میں نہ سفارہ سے اتنا ٹائم نہیں ہے میرے پاس نہ میں کیس کرنا چاہتا ہوں میرے اقام ایک سپائر ہے اور میں گھر جانا چاہتا ہوں اس کا حل کیا ہے اس کا حل یہ ہے اگر آپ کا کفیل آپ کی کوئی بات سنتا ہے تو آپ اس کو ساتھ لے کر مکتب عمل چلے جائیں وہاں پر جا کر مکتب کی جو فیسے ہوتی ہیں وہ آپ نے سمپل پی کرنی ہے مثال کا طور پر حال ہی بھی ایک بندے نے خروج لگوایا مجھے اس نے مکمل میں نے اس کو بھیجا تھا بعد میں وہ مجھے گائیڈ کرتا رہا ہوا ہی یہاں پر یہ ماملات ہیں اٹھارہ سو ریال تین سال کا یہ کامہ تھا اٹھارہ سو ریال لگے اس کے مکتب کی جو فیس تھی مکتب سے کفیل نے اس کو خروج اس کا نکال کر دے دیا بقائدہ ساٹھ دن کا ٹائم ملا اور وہ اپنی شاپنگ کرے گا ٹکل لے کر گھر جائے گا ایک تو طریقہ یہ ہو گیا اگر کفیل بھی نہیں یہ کام کر رہا ہے مکتب بھی نہیں جا رہے ہیں تو بھائی کسی پھر کچھ بندے ہوتے ہیں سوری جو ایجنٹ وغیرہ کو پیسے دے کر پکڑائی دے دیتے ہیں اور بعد میں جین میں پڑے رہتے ہیں پندرہ بھی میں اس طریقے کو لائک نہیں کرتا ٹھیک ہے آپ کے اوپر اس صورت میں پربندی بھی لگ جاتی ہے ہاں ایک طریقہ اور ہے وہ یہ ہے جی کہ آپ کسی بندے سے باہر سے ایجنٹ وغیرہ سے بات کر لیں وہ آپ کا باہر جوازات وغیرہ کے مکتب وغیرہ میں تو اگر اس کے مطلق کوئی بھی کسی قسم کی اور انفرمیشن چاہیے ہو آپ نے مطار والا خروج والا یا ایسے کو خروج لگوانا ہو یا حروب ہے آپ نے خروج لگوانا ہو تو آپ ورسپ نمبر میں یہاں پر آپ کو دکھا رہا ہوں آپ اس ورسپ نمبر کو اوپر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں